بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے 6.4 یہ پیج 125 پہ ہے ٹاپک ہے کالب کی حقیقی عدد سے ضرب ملڈیپلیکیشن 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 بھیجیبی ملڈیپلیکیشن ملڈیپلیکیشن بہت ہی آسان ٹاپک ہے فرص کریں کہ یہ ایک ملڈیپلیکیشن ہے میں سے ا کہتا ہوں اب بکی ایگزیمپل ہی لے کے چل رہا ہوں اس میں اے بی سی ڈی اگر آپ نے اے کو دو سے ضرب دینی ہے اور تو اے کرنا ہے تو کیا ہوا کہ تو کو ایسے لکھ کے اس کے تمام کے تمام ارکان سے ضرب دے دیں تو کو اس سے بھی دیں اس سے بھی دیں اس سے بھی دیں سب سے ضرب دے دیں تو کیا ہو جائے گا تو اے تو بی بس بہت ہی آسان تھی کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس کو جب جنیرک رکھ کے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فرض کرو کہ یہ اے اے کا ہے کالب یا میٹرکس اور آپ نے جنیرک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اے کی بجائے میں کھے کہہ لیا جائے کھے سے ضرب دینی ہے تو کھے اے کیا ہوگا کہ کھے کو آپ اس طرح سب سے ضرب دیں گے تو یہ دیکھیں کھے کو سب سے ضرب دیں گے تو آپ کو ذرا یاد رہے گا کالر سے نا ذہن میں ایک امپریشن انشاءاللہ بیٹھ جائے گا آپ نے کھے کو سب سے ضرب دیں گے بس اتنا ہی تھا آپ بک میں انہوں نے ایک بک میں دی رہے ہیں گی دیکھن ہے ڈی شہرہ ڈی شوکہ یہ ہی 2 پر وہ اے چیز رہے ہیں پہ اے اے مناز انشاءاللہarem میں ج� Server ہوں بتا میری آپ زرانے میں بھائی اور ابڈی شوکہ ہوں Huhent اور انڈی شوکہ قامضہ میں بھی خatar تو یہ مزیمم ہے انہوں great اے ملف فام تو یہ آجاے گا 3 into minus 1 3 into 2 3 into under root 3 اور 3 into under root 5 تو یہ کیا آجاے گا minus 3 6 3 under root 3 اور 3 under root 5 آجا آپ کا اگلا ٹاپک ہے 6.4.1 یہ ہے کالبوں کی ضرب multiplication of matrices بہت ہی آسان ٹاپک ہے اب فرض کریں کہ یہ ایک matrix A اور یہ ہے ایک B یہ کالبوں کی ضرب ہے جبکہ پچھلا والا ہمارا ٹاپک تھا کہ آپ نے ایک matrix کو کسی نمبر سے ضرب دینی ہے یہ والا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ ہے کہ دو matrix کو آپ نے ضرب دینی ہے اس میں تھا کہ ایک matrix کو کسی نمبر سے ضرب دینی ہے دونوں میں بہت فرق ہے آجا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ ان کو ضرب دے سکتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی کنڈیشنز ہے ٹھیک ہے پہلی کنڈیشنز یہ ہے کہ اس کے جو نمبر آف کولمز ہیں نا یہ دیکھیں یہ پہلا کولم ہے دوسرا کولم ہے اس سے کتنے کولم ہے N N کتنا ہے 2 اس کی rows کتنی ہیں row 1 row 2 M کتنا ہے اس کا 2 تو جب آپ A cross B معلوم کرنے لگے ہیں تو اس کے لئے condition یہ ہے کہ number of کولمز of A برابر ہونا چاہیے number of rows of B یعنی کہ کولم کیا ہے A کے N N جو ہے وہ A کا جو ہے نا وہ برابر ہونا چاہیے B کی rows کے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ عام تو رپیہ ہیں جب آپ دو numbers کو ضرب دیتے ہیں 2 into 3 برابر ہوتا ہے نا 3 into 2 کے لیکن اس کیس میں B cross A یہ برابر نہیں ہوتا ہے برابر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس کے لئے اپنی condition ہوگی جو کہ وہ یہ ہوگی کہ اس کیس میں B کا جو N ہے وہ برابر ہونا چاہیے M of A کے کہ column B کے column A کے rows کے برابر ہونی چاہیے لہٰذا A cross B B cross کے equal نہیں ہیں یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں جب آپ multiplication کر کے آگے دیکھیں گے آپ کو پاس اچھے لگا کہ یہ کیوں مختلف ہے یاد رکھے گا کہ یہ ترتیب A cross B کے پہلے کون آرہا ہے یہ بہت important ہے بعد میں کون آرہا ہے خیال رکھنا ہے اس کا ٹھیک ہے اب ہم ایک اگزیمپل لے کے جو بک میں دینے میں کر کے دیکھتے ہیں پھر ہمیں اس سے پتا چل جائے گا کہ کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں بک میں انہوں نے کہایا ہے اگزیمپل میں ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کو وہ AB بھی لکھتے ہیں یہ پاسیبل ہے ٹھیک ہے تو کیا اگر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ان کو آپ ایسے لکھ دیں اے پہلے لکھا اور بی بعد میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ آپ اس پہلے ایلیمنٹ کو اس کے پہلے ایلیمنٹ سے اس طرح ضرب دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پلاس کرتے ہیں کس چیز میں پلاس کرتے ہیں اس کے اور اس کے ضرب کر کے دیکھتے ہیں سمجھا جائے گی تو 3 into 15 کیا ہوگا جی 3 into 15 plus 2 into 25 بس اب آگے چونکہ یہ ایلیمنٹ اس کے ساتھ لگ گیا یہ اس کے ساتھ لگ گیا اور کچھ نہیں نہ بچا تو بس اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا جواب آگیا 45 plus 50 تو یہ 95 آنسر آگیا یہاں پہ رکھ کے تھوڑی در کے لیے گوھر کریں کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ 1 into 1 ہے لہٰذا آپ یہ دیکھیں جبکہ اس کا آرڈر تھا 1 into 2 اس کا آرڈر تھا 2 into 1 دیکھیں تو ان کے ملٹیپلائے کرنے کے لیے یعنی کہ a into b کے لیے columns اس کے اور روز اس کی تو برابر ہو گئی اب میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آنسر آرہا ہے اس کا totally different جو ہے وہ آرڈر ہے ٹھیک ہے تو وہ آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے آچھا اب اس کا کوئی نو کوئی فارمولا ہونا چاہیے یا کوئی نو کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہمیں پر آچھلے ہمارا جواب ٹھیک ہے کوئی نو کو چیک ہونا چاہیے کہ اس کا آرڈر کیا ہوتا ہے اس کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے جو green والے ہیں کہ columns of first یا آپ نے آرڈر لکھا ہے نا rows into columns یہ rows into columns تو condition multiplication a into b کی یہ تھی کہ پہلا یعنی کہ یہ اس کے columns جو کہ یہ بنتے ہیں ان کی تعداد برابر ہونی چاہیے b کی rows کے جو کہ یہ ہے لہٰذا یہ اس کے برابر ہونا چاہیے یہ تو condition تھی multiplication کی ٹھیک ہے اب جو جواب کا جو آرڈر ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ this into this یہ دیکھیں یہ کیا ہے one into one ہے نا بچ سا one into one اس کا آرڈر ہے ایک دو اگزمپلز اور کریں گے نا تو آپ کو دوبارہ یاد کر رہا ہوں گا کہ answer کا دیکھیں order کیا آنا چاہیے اور کیا آئے گا ٹھیک ہے اب ایک مثال انہوں نے دی ہوئی ہے page one twenty six پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر a جو ہے وہ برابر ہے پانچ دو چار چھے کے اور b برابر ہے ایک اور تین کے تو a b آپ نے معلوم کرنا ہے اب اس کا دیکھیں order کیا ہے a b کے لئے a پہلے ہے اور b بعد میں ٹھیک ہے نا a b کا order کیا ہے two into two اس کا order کیا ہے two into one اب یہ دیکھنے کے لئے کہ multiply ہو سکتے نہیں سکتے اس کے columns جو کہ یہ ہیں برابر ہونے چاہیے اس کی rows کے جو کہ یہ نمبر ہے تو یہ برابر ہے نا لہٰذا a b possible ہے اب اگلا والا یہ ہے کہ answer کا order کیا ہونا چاہیے تو وہ کیا ہوگا two into one two into one کیا ہوگا order of a b a b کا جو order ہوگا answer کا وہ یہ ہوگا کر کے اب دیکھتے ہیں a b کس کے equal ہوگا پہلے a لکھ دیں five four two six اور ساتھ پھر بعد میں آپ b لکھ دیں one three اب جو پچھلے والے ہم نے کیا تھا اس میں ایک ہی row تھی اور ایک ہی column تھا اس میں دو rows ہیں اور ایک column ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پہلی row کو لینا اس columns کے ساتھ پھر دوسری row کو لینا ہے اس column کے ساتھ تو اس کو graphically میں اس طرح آپ کو بتا سکتا ہوں نشان لگا کہ پہلے آپ نے نا یہ row کو اس column کے ساتھ لینا ہے دیکھیں تو یہ کیا ہوگا five اور اس کا پہلا five into one plus یہ two into three جیسے یہاں کیا تھا نا کہ three into fifteen plus two into twenty five تو تھوڑی در کے لیے یہ بھول جائیں کہ یہاں four six لکھا ہوا تہا ہے five into one five into one plus two into three two into three ٹھیک ہے اس کے بعد اب چونکہ اگلی row شروع ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں اسی row میں نہیں جانا اگلی اس row میں آنا اب آپ نے یہاں پہ ایک نئی row شروع کرنی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ four into six کو آپ دوبارہ سے one into three سے multiply کریں گے اور چونکہ یہ دوسری row ہے ایدھر آپ نے آنسر میں دوسری row شروع کرنی ہے تو یہ کیا ہوگا four طریقہ وہی ہے four into one plus six into three ختم ہوگیا تو ختم ہوگیا تو یہ کیا ہوگیا five plus six اور یہ four plus eighteen یہ ہوگیا eleven اور نیچے twenty two یہ آنسر آگیا اب اس کو آرڈر دیکھیں کہ two into one اور یہ وہی ہے جو ہم نے یہاں پہ گیس کیا تھا سمجھا کی بات تو نوٹ کی جگہ یاد رکھئے گا اگر اس طرح دو روز ہوں یا زیادہ ہوں تو پہلے پہلی row کو اس سے ضرب دی لکھ دیا اب چونکہ دوسری row شروع ہو رہی ہے تو اس کو پھر آپ نے آگے لکھنا ہے نیچے والی row میں اس کے آگے نہیں لکھنا اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے کیوں نہیں لکھنا آگے کس صورت میں لکھیں گے تو اگر اس کا کوئی اور column ہوتا ایک اور مثال دے رہا ہوں تو پھر ہم آگے اس کو آگے ادھر لکھتے نیچے نہ لکھتے نیچے کے لیے یہ اگلی row ہوگی تو آگے اس اگلی row میں لکھا جائے گا دوارہ سے رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ پہلی row پہلا column لکھتی ہے اب اگر ایک اور column ہوتا تو اسی پہلی row کو دوسرے column سے multiply کر کے اس کے آگے اور یہاں لکھتا ہے آئی ہوپ کہ وہ example آئے گی ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے یا میں بھی سوال کوئی آئے اب جب آپ نے پہلی row کو سب column سے multiply کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوسری row کو پکڑتے تو پھر یہاں سے دوسری row سے شروع ہوتا ہے پہلے column سے multiply کیا یہاں ایک لکھا پھر اسی row کو اگر کوئی اور column ہوگا اس سے multiply کر کے تو پھر یہاں لکھیں گے یہاں سے مراد یہ نہیں کہ اس bracket کہنتے ہیں مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوگی آگے لکھیں گے میں نے پیچ پلٹ کے آگے دیکھا کہ زیادہ بڑی والی matrices کی ملٹیپلکیشن آپ کے لگتا کورس میں نہیں ہے لہذا آپ کو شاید یہی تک deal کرنا لیکن ایسا ممکن ہے کہ یہ ہو جیسے یہ situation ہو اور ب ہو یہ ا ہو اور یہ sorry یہ بی ایسے ہو یہ 1 3 تھا 2 3 لکھاؤ condition دیکھنے a b کے لئے satisfy columns of sorry rows of first should be equal to columns of نہیں الٹھا کر دیں columns of first should be equal to rows of second اس کے دو columns ہیں اس کے دو rows ہیں لہذا a b possible اس کے بعد اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جب answer لکھنا a b کا تو پہلی row کو اس سے column سے multiply کر کے آپ نے یہاں لکھ دیا اس کے بعد اس ہی row کو لے کے اس column سے multiply کر کے آپ نے یہاں لکھنا ہے اگر آپ کے course میں نہیں میں سمجھتا ہوں لیکن میں بتا رہا اس row اب دوسری row شروع ہو رہی ہے اس کو پہلے column سے multiply کر کر یہاں لکھنا اور اس کے بعد دوسری row کو لکھے اگلے column کے ساتھ کر کے یہاں لکھنا اس طرح کا ہوگا چیک بارحل اس کو چاہیے تو ignore کر سکتے کیونکہ آپ کے course میں نہیں مجھے یاد نہیں لیکن اب آپ کے course میں نہیں تو آپ لگ رہے کہ سکون کا سانس لے سکتے آج اب اگلے topic شروع کرتے 6 پر 4.2 6.4.2 topic ہے قالبوں کی خاصیت تلازم بلحاظ ذرب اس ڈیو ڈیو مدرس ڈیو 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 اب ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا رکھ کے آپ سوچیں کہ بھئی یہ تو ایک تمام associative property یا خاصیت تلازم کی بات کریں تو وہ خاصیت مبادلہ کہاں گئی وہ کہاں چلی گئی اس کا جواب انہوں نے پیج 128 پہ دیا ہویا میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ عام طور پہ AB برابر نہیں ہوتا BA کے اس کا جواب مختلف ہوگا اس کا مختلف جواب ہوگا انہوں نے کیا کیا کہ مثال دی ہوئی ہے کہ A جو ہے وہ 1, 2, 3, minus 2 ہے اور B جو ہے وہ ہے minus 1, 2, 2, 1 ٹھیک ہے اب AB اگر آپ نے لینا دے تو condition دیکھ لیں columns of first should be equal to rows of second ہا جی ہو سکتا ہے ابھی کیا ہوگا 1 into minus 1 plus this into this 2 into 2 یہاں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں بلکہ میں یہاں کہہ رہا تھا آپ کے کورس میں نہیں لیکن میں نے دیکھا یہ اگزیمپل آتا ہوگئی جس میں 2 into 2 کا تو آپ کے پاس دو columns اور اگزیمپل آگئی تو sorry میں یہاں کے اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں میرا خلال آپ کے کورس میں نہیں ہے میں غلط کہہ رہا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک دمی انہوں نے وہ اگزیمپل دے دی ہے لہٰذا آپ کے کورس میں ہے جس میں آپ کو ادھر بھی کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا بہرحال چلیں اچھا ہے وہ تھوڑا سا discussion ہو گئی تھی اب پہلی row پہلا column ہو گیا اب پہلی row اور دوسرا column تو 1 into 2 اب یہ یہ column ہو چکا ہے اب اس row کو اسی کو continue کرنا ہے دوسرے column سے تو 1 into 2 plus 2 into 1 اور اسی طرح اب پہلی row سارے columns کے ساتھ ہو چکے ہیں اب دوسری row پکڑیں اور سارے columns کے ساتھ کریں تو 3 into minus 1 اب چونکہ دوسری row ہے تو ہم ادھر بھی دوسری row شروع کر رہے ہیں plus minus 2 into 2 اب پہلی row پہلا column ہو چکا ہے سارے دوسری row پہلا column ہو چکا ہے تب دوسری row دوسرا column لیتے ہیں وہ یہاں پہ تو 3 into 2 plus minus 2 into 1 تو یہ answer آتا ہے جی minus 1 plus 4 یہاں پہ آتا ہے جی 1 plus 2 یہاں پہ minus 3 minus 4 یہاں پہ 6 minus 2 یہاں پہ 3 یہاں پہ آتا ہے 3 اور یہاں پہ minus 7 یہاں پہ 4 بک میں یہاں 4 ہے میں نے شاید غلط ہی کیوں میں بھی چیک کرتا ہوں یہ second row یہ second row بنتی ہے نا نہیں ساری first row second column تو 1 into 2 یا 2 ہے بھئی یہ میں نے 2 لکھا ہے غلط کر دیا تو یہ یہاں پہ 2 plus 2 ہوگا تو یہ 4 ہوگا تو یہ answer آیا ہے ٹھیک ہے اب میں بی بی کروس اے معلوم کرتا ہوں یا بی into اے تو وہ کیا ہوگا پہلے بی کو لکھیں گے minus 1 2 2 1 اور اے کو لکھیں گے 1 2 3 minus 2 اب columns دو ہیں اور اس کی دو روز لہذا multiplication بی اے possible کر کے دیکھتے ہیں پہلی row لے کے پہلا column minus 1 into 1 اور اس کے بعد 2 into 3 اب پہلی row ہے پہلا column ہوگیا اب پہلی row کو دوسرے column کے ساتھ minus 1 into 2 plus 2 2 into minus 2 اب پہلی row کا پہلا column ادھر آگیا دوسرا column ادھر آگیا 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 کچھ نہیں بات ختم ہوگی bracket لگا دی اب دوسری row پکڑ دیں دوسری row پہلا column تو 2 into 1 plus 1 into 3 ٹھیک اب پہلی رو پہلا دوسری رو پہلا کچھ دوسری رو دوسرا کچھ تو 2 into 2 plus 1 into minus 2 آگیا minus 1 plus 6 minus 2 minus 4 2 2 plus 3 اور یہ 4 minus 2 تو یہ آگی 5 minus 6 5 اور 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 6.4.2 میں کیا ہی associative property یعنی کہ خاصیتِ تلازم سے شروع کیا ہے تب ہم واپس اپنے topic کی طرف آتے ہیں خاصیتِ تلازم اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے خاصیتِ تلازم associative property وہ کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ a into b c برابر ہے a b into c پہ تین ہوں matrices a b c a b c تو پہلے b c کو ضرب دے کے جو جواب ہے اسے اے سے ضرب دیں اور دوسری طرف کہ پہلے a b کو آپ اسے ضرب دے دیں جو جواب آئے تو c کو اسے ضرب دیں دونوں کا جو net result ہوگا وہ same ہوگا یہ آپ کی associative property ہے اب اس کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے نا example لی ہے جس میں a برابر ہے one two three one کے b برابر ہے one zero two one کے اور c برابر ہے three two one 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 کے میں ذرا چیک کرلوں ٹھیک ہے تو آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ property ٹھیک ہے تو پہلے ہم left hand side کو لیتے ہیں اور b c معلوم کرتے ہیں بلکہ اکٹھا لیکھ 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 ایک کو آپ لیکھیں one two three one اور آپ پہلے b c کو اس طرح لیکھ کے پہلے ہم solve کرلیں one zero two one اور ادھر three two one one ملٹی پریشن پاسیبل ہے کیونکہ اس کے کولمز اور اس کی روز برابر ہیں one two three one ان کو ذرا دیں تو یہ one into three plus zero into one تو zero ہی ہو گیا اب پہلی رو پہلا کولم ہو گیا اب پہلی رو دوسرا کولم one into two plus zero کیونکہ zero کا one سے ضرب دیں گے تو zero آ جائے گا اب دوسری رو پہلا کولم two into three plus one into one اب دوسری رو دوسرا کولم two into two plus one into one تو یہ آ گیا one three two one one either three either six plus one seven either two either four plus one five اب ان دونوں کو ضرب دینی تو یہ آ گیا پہلی رو پہلا کولم تو one into three three آ گیا پلس two into seven fourteen آ گیا اب پہلی رو دوسرا کولم تو one into two two plus two into five ten اب دوسری رو لیتے ہیں اور پہلا کولم تو تو three into three nine plus one into seven seven اب پہلا کولم کر لیے ہیں اب دوسرا کولم کرتے ہیں تو three into two six plus one into five five تو یہ اس کا آنسر آتا ہے سیونٹین آہ ٹویل سکسٹین الیون ٹھیک ہے اب آپ اس آنسر کو نوٹ کر لیں کہ یہ a into b c کا آنسر آیا اب دوسری طرف ہم a b into c کرتے ہیں سوری ایسے نہیں a b into c تو پہلے آپ لکھیں a one two three one into b جو کہ one zero two one ہوگا پھیکٹ لگا دی اور ادھر c جو کہ three two one 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 ان کو کرنا ہے تو پہلی رو پہلا کولم تو one into one one plus two into two four اب پہلی رو دوسرا کولم تو one into zero zero plus two into one two اب دوسری رو پکڑتے ہیں پہلا کولم تو three into one three plus one into two two اب دوسری رو کے دوسرے کولم کے ساتھ تو three کو صفر سے ضرب دی تو صفر آگیا اور اس کے بعد جمع ایک کو ایک سے ضرب دی تو ایک آگیا اور ادھر three two one one لکھا یہ بنتا ہے five یہ بنتا ہے two یہ five یہ one three two one one ابھی بھی ضرب possible ہے کیونکہ اس کے column دو ہیں اس کی روز دو ہیں ٹھیک ہے اب آپ ان کو ملٹیپلائر کریں گے تو five into three fifteen plus two into one two پھر five into two ten plus two into one two اب اس کو پکڑے five into three fifteen plus one into one one پھر five into plus one into one one تو یہ آیا seventeen یہاں twelve یہاں sixteen یہاں پہ eleven اب جناب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جواب اور یہ جواب بالکل سیم ہے لہذا آپ نے associative property prove کر دی ٹھیک ہے اب اگلا topic دیکھتے ہیں جو کہ six point four point three ہے یہ topic ہے کالبوں کی خاصیت تقسیمی یعنی کہ distributive property of matrices اس میں جو properties ہیں وہ دو ہیں ایک addition with respect to addition اور with respect to subtraction اینا تفریق addition کے مطابق یہ ہے کہ a into b plus c برابر ہے a b plus b c کے اور with respect to subtraction وہ یہ ہے a into b minus c برابر ہے a b minus a c ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو point out کر دوں بلکہ یاد دلا دوں وہ یہ کہ اگر یہ property تو definitely true ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ automatically جو بھی آپ کو دو matrix a b c t d ھو a b c possible ھو 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 b c جو بھی product لینا اس کے لیے product means کے ضرب کرنی اس کے لیے ملٹیپلکیشن کی basic conditions کے a b کے لیے a column number of column b number of rows برابر ہونی چاہیے وہ ہر حالت میں true ہونی چاہیے وہ پتہ اگر وہ نہیں ہوگی تو multiplication نہیں ہوگی لہذا یہ property اس condition کو erase نہیں کرتی اس condition کو ختم نہیں کرتی multiplication کی condition ہے وہ true رہنی چاہیے وہ true ہو اس کے بعد یہ property true ہوگی اگر کسی دو matrices a b ہمیشہ true ہونی چاہیے اور یہ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ بات اس طرح true ہے اب بک میں انہوں نے اگزیمپل لے کے اس کو proof کی ہے a ہے 4 اور 3 b ہے 3 2 1 0 اور c ہے 1 1 2 minus 1 تو بک میں انہوں نے یہ پروف کی ہے پلاس والی ایڈیشن والی تو اس میں انہوں نے پہلے کہا بی پلاس سی نکالتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائٹ کا تو بی پلاس سی کیسے نکلا کہ 3 2 1 0 پلاس سی کہ 1 1 2 minus 1 دیکھ کیا آتا ہے 4 3 دیکھو اس میں کورسپونڈنگ کو جمع کر دیا 4 3 2 minus 1 بلکہ یہاں بھی 3 آتا ہے 2 plus 1 3 ہوتا 4 3 3 minus 1 b plus c آگئے اب a into b plus c کریں گے تو a کیا ہے 4 3 into b plus c جو answer یہاں سے آگیا ہے کیا آیا ہے 4 3 3 minus 1 اب اس کے دو کولم اور اس کی دو روز لہذا یہ پاسیبل ہے ٹھیک ہے یہ کیا آتا ہے ایک ہی رو ہے تو this into this 4 into 4 plus 3 into 3 اب پہلی رو کا پہلا کولم ہو چکا ہے اسی رو کو دوسرے کولم کے ساتھ کریں گے آگے لکھیں گے چونکہ رو ایک ہے اسی رو میں لکھا جائے کا نیچے نہیں جانا تو 4 into 3 plus 3 into minus 1 یہ آتا جی 16 plus 9 25 یہ آتا 7 minus 3 آہ یہ minus 1 ہی ہے کچھ کر بڑھا یہ 4 into 3 3 into 3 ہے 1 رو کیا 4 into 4 plus 3 into 3 آگیا اور 4 into 3 4 ہی ہے سوری کچھ کر بڑھ کی میں میں دوبارہ چک کرتا ہوں 4 into 3 plus 3 into minus 1 12 minus 3 9 صحیح ہے صحیح کی آنسر آگا سوری اب آپ کی left hand side یہ آگی اب right hand side کو کرتے ہیں تو اس میں a b نکالنا پہلے a b نکال لاتے a b کے 4 3 اور a b کے 3 2 1 0 دو دو کولم اور اس کی دو روز ہیں لہذا multiplication possible ہے 4 into 3 plus 3 into 1 اور 4 into 2 plus 3 into 0 2 یہاں پہ آتا ہے 4 into 3 12 12 12 plus 3 15 یہاں پہ 8 اب A, C نکالنا ہے تو وہ A لکھیں پہلے 4 اور 3 اور C لکھیں 1, 1, 2, minus 1 تو یہ کیا ہوگا 4 into 1 4 plus 3 into 2 6 اس کے پاس 4 into 1 4 4 plus 3 into minus 1 3, minus 3 یاد ہے تو minus 3 آجا گا 10 اور 1 ٹھیک ہے اب AB plus AC کیا ہوگا 15, 8 plus 10 اور 1 ٹھیک ہے 25 اور 8 اور 1, 9 اور اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی چیز ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ approve کر دیا اب جو دوسرے والی subtraction والی book والوں نے ہمارے لئے چھوڑی ہے تو میرے خیال ہم کر ہی لیتے ہیں اسے وہ ہے وہ ہے A into B minus C برابر ہے AB minus AC کے اب B minus C پہلے نکالیں وہ کیا آئے گا B ہے 3 2 1 0 minus C C ہے جی 1 1 2 minus 1 تو یہ آجائے گا 3 minus 1 2 آجائے گا 2 minus 1 1 آجائے گا 1 minus 2 minus 1 اور 0 minus minus 1 plus 1 check کرلو 3 minus 1 2 آگیا اس 2 کو minus 1 1 آگیا 1 minus 2 minus 1 اور 0 minus minus 1 plus 1 آگیا ٹھیک ہے B minus C آگیا اب A into B minus C نکال لیں تو A کیا ہے 4 اور 3 C اور B minus C کیا ہے 2 1 minus 1 1 1 اب columns دو ہیں دو اس کی روز ہیں لہذا multiplication possible 4 into 2 بلکہ directly لکھتا ہیں 4 into 2 8 plus 3 into minus 1 minus 3 4 into 1 4 into 1 4 plus 3 into 1 3 یہ کیا آگیا 8 minus 3 5 اور یہ 7 ٹھیک ہے اب آپ نے left hand side تو کر لی اب right hand side کیا ہے A B minus A C A B ہم میرا خیال ہے پچھلے سوال میں معلوم کر چکے ہیں 15 اور 8 A C بھی معلوم کر چکے ہیں A C کیا تھا یہا پہ 10 1 یہ تو دونوں کا تفریق دیں تو 15 سے 10 نکالا کیا آئے گا 5 8 سوال نکالا 7 تو انہا یہ دیکھیں اس کی کو حال لہذا آپ نے یہ بھی پروف کر دیں تو اس کے ساتھ یہ ٹاپک ختم ہو گیا آگے ایکسرسائز 6.4 ہے وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے اسلام